دوستو دیکھتی آگو سندھے گانوں کو میرا سلام تو کیسے ہیں آپ سب دوستو اس ٹائم ہم لوگ آئے ہیں کراچی کی سب سے سستی مارکیٹ سندھی ہوتل نیو کراچی جہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بکرے موجود ہیں انتہائی سستی مارکیٹ ہے یہ یہاں پہ لوگ باہر سے بھی آتے ہیں اور یہاں پہ گھر کے پلے بھی بکرے موجود ہوتے ہیں تو چلتے ہیں دوستو یہاں پہ اندر گلی میں آپ کو دیکھیں آڑتے بھی بنی ہوئی ہیں جو کہ خیمے کہتے ہیں وہ بھی بنے ہوئے چل کے آپ کو وہ بھی وزٹ کراتے ہیں نسل کے بکرے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں یہاں سے بلوگ کو تو ہمارے ساتھ چلیے مجاہد بھائی یہ گلابی بکرہ جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کیا ڈیمانڈ ہے کون سی نسل ہے یہ نسل تو ہوتلی ہے چندی نسل کا ہے کتنے دات ہیں یہ آٹھ دات ہیں اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی اٹھائیس آٹھائیس فائنل کتنے میں چھوڑ دے گا فائنل چوبیس میں چھوڑ دے گا بھئی یہ فائنل چوبیس میں چھوڑ دے گا آٹھ دات گلابی بکرہ اسٹم موجود ہے بکری ہے اور یہ والا جو ہے یہ والا اس کی کیا ڈیمانڈ ہے تیس کی ڈیمانڈ ہے فائنل کتنے میں چھوڑ دے گا تیس میں بھائی اس کو فائنل تیس میں دے دیں گے گلابی بکری ہے یہ بکرا ہے یہ بھی بکری ہے بھائی چھے دات بکری ہے یہ گلابی یہ آٹھ دات بکری ہے گلابی اور اسٹم کبصورت منڈی ہمارے ساتھ موجود ہے چلتے آپ کو دکھاتے اور بھائی چھوڑ دیمانڈ کر رہے ہو بھائی اس کے میں مانگ رہا ہوں اکیس ہزار بھائی بچہ ہے گلابی گلابی بچہ ہے یہ جو پیچھے والا کڑا ہوا ہے پیچھے والا یہ میرا نہیں ہے بھائی گا ہے اچھا اس کے کیا اکیس سے کچھ مناسب کرو گے بھائی فائنل بیس ہزار ہو جائیں گے فائنل بیس ہزار جائیں گے کتنا مہینے کا بچہ ہے چار مہینے کا چار کیرہ ہے یہ کیرہ ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ اس کے انہوں نے بیس ہزار روپے فائنل بولے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور تو اس سال اس کو قربانی ہو بھی نہیں سکتی قربانی کے لئے تو یہ نہیں ہو سکتا کیرا رہے گا پالنے کے لئے یہ ہے کہ لے جی آپ کو دکھاتے ہیں اور جانور در سنجھوٹل مارکٹ پہ دمبا کھڑا ہے بہت خوبصورت تھا اور گرمی کی وجہ سے جانور بڑے پریشان ہو رہے ہیں اسٹم اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بھی بکرے دو بچے کڑے ہیں بچوں کیا ہے یہ کتنے کا دیر ہو ایک کے جوڑے کا ہے جوڑا کتنے کا ہے وائٹ والا ایک بیس ساٹھ کا ایک پڑے گا کتنے کیجی کا ہوتا ہے یہ کتنے کلو کا ہے یہ چالیس کلو کا ہے تیس کلو کا ایک ہے دیکھئے یہ تیس کلو کا ہے جوڑا ہے اور ایک لاکھ بیس ہزار روپے مانگ رہے ہیں تو یہ ہے سندھی ہوتل منڈی جو ہم آپ کو اسٹم دکھا رہے ہیں یہاں پہ یہ بچہ ایک اور کھڑا ہوا ہے سلام علیکم بیٹا کیا آل ہے کیا نام ہے سبان سبان کتنے کا دیر ہو بکرا یہ براؤن والے کے بتاؤ اس کے 35 ہزار اور یہ دوسرے والے کے جو براؤن ایک کا 35 35 کے حساب سے بھائی یہ بچوں نے ہمیں بتایا کہ یہ چار بکرے ہیں ایک بکرا 35 کے حساب سے ہے ٹھیک ہے جی دیکھئے اور یہ اسٹم ہم لوگ ہیں سندھی ہوتل بکرا مارکٹ چلاو ذرا تھوڑا یہ سندھی ہوتل بکرا مارکٹ جو ہے وہ نیو کراچی کے علاقے میں لگتی ہے اور ایک بکرا جو ہے یہ 35 ہزار پر کا دیکھ رہا ہے اور اس سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے منڈی ماشاءاللہ جو ہے بھاری آنے والی ہے چلتے ہیں آپ کو اور دکھاتے ہیں وزٹ کرواتے ہیں منڈی کا سلام علیکم بیٹا کیا لیں کیا نام ہے آپ کا یہ بکرا کتنے کا دیر ہے چیلت کا تو اس کا کلوں کا حساب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کلوں کا نہیں ہے گھر کا پالا ہے گھر کا پالا ہو ہے تو کتنے دات ہے یہ بھی تیرہ دور آر ہونے والا ہے دو دات ہونے والا ہے تو بکرا ہیت تک ہو جائے گا دو دات یہ ہے دات ہلا گیا ہے دات ہلا گیا ہے اچھا یہ کتنے اس کے فائنل ہو جائیں گے فائنل 35 بول رہا ہے بھائی یہ دیکھیں یہ بکرا اس ٹائم خوبصورت بکرا ہے اور اس کے چالیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 35 تک کا فائنل ہو جائے گا یہ ان بھائی سے ہم پوچھتے ہیں سلام علیکم بھائی کیا نام ہے بھائی مجاہد مجاہد بھائی کتنے کا دیر ہوئے بکرا کون سی نسل ہے بھائی ہے یہ گلابی نسل ہے اچھا 35 مانگ رہے ہو 35 مانگ رہا ہے کیا فائنل کتنے کا کر دو گے اٹھائیس اٹھائیس میں فائنل کر دو گے تھوڑا 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 تک تر کے دکھاؤ گے بھائی یہ دیکھیں اس کی ڈیمانڈ 35 کی ہے اور یہ اٹھائیس بولنا ہے فائنل کر دوں گا میں یہ دنبے کا کیا حساب ہے اپنا نہیں ہے آجو بھائی قریب آجو کیا نام ہے بھائی آپ کا سلیم بھائی سلیم بھائی یہ جو دنبا ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے اس کی 65 ہزار مانگ رہے ہو ماشاءاللہ دنبا بڑا خوبصورت ہے بھاری دنبا ہے اور اس کی کیا ڈسکاؤنٹ کر دو گے کتنا مطلب آخری میں چھوڑو گے آخری اس کو دیں گے پچاس ڈسکاؤنٹ پچاس ڈسکاؤنٹ ہے بھائی 65 کی ڈیمانڈ ہے یہ دیکھئے اس دنبے کی اور یہ آخری پچاس میں چھوڑ دیں گے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں منڈی کے اور جانور نمبر بول دو اپنا بول دو نمبر ٹھیک ہے بھائی بھائی کا یہ نمبر ہے انجبہ گلابی بکڑا موجود ہے سلام علیکم بھائی جن کیسے بھائی سلام علیکم بھائی سلام علیکم بھائی بھائی جو بکرے آپ کے ماشاءاللہ خوبصورت سے کھڑے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ مقتلیس ڈیمانڈ ہے یہ جو براؤن والا ہے یہ پینتہالیس ہر کو پینتہالیس ہزار روبے کا ہے وجہ میں کتنا ہو گئی یہ پٹے ہیں بکرییاں ہے اچھا بکرییاں پٹے ہیں بکرییاں بھائی 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 خیریت ہے بھائی کیسا دے رہے ہیں بھائی بھائی اس کے ایک لفتیس مانگ رہے ہیں جوڑی گئے یہ بھائی ایک لہتیس جوڑی ہیں ان دونوں جوڑی ہے یہingenνε میں چھوڑ دیں گے آپ کو اس کا چھوڑ دے گا یہ بھائی Performance 65 میں 65 میں تو اماؤنٹ بہت زیادہ نہیں ہے مال پیچھے اتنا ہمارے ریفرنس سے کوئی آگے آپ سے بات کرتا تو کچھ دیسکاؤنٹ دے گی آپ پاکستان وید پران علی نام ہمارے چیرے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے ویورز کے لیے ذرا تھوڑا خیال کرنا ہے آپ سے ان کو ڈسکاؤنٹ دینا ہے سلام علیکم بیٹا کیا لے کتنے کا دیر ہو کتنے کا دیر ہوئی ہے جوڑا کون سی نسل ہے یہ گلابی نسل ہے دھوڑا دکھاؤ گے سامنے گھماؤ گے چہرہ دکھاؤ گے تو اس کو یہ اس کو این ٹیم پہ گنجا کیوں کر دیا مبصورتی تو بالوں کے ساتھ ہوتی ہے نا اچھا یہ تو کربانی کے لیے نہیں ہے اچھا یہ جو بکری ہے آپ دیکھیں یہ کربانی کے لیے نہیں ہے یہ پیٹ سے ہے اور اس کا جلدی جو ہے وہ بچہ ہونے والا ہے کیا ڈیوانڈ ہے جوڑی کی کتنے میں چھوڑو گے فائنل اسی فائنل کرو گے اس جوڑے کے یہ کہہ رہے ہیں اسی ہزار روپے فائنل کر دیں گے سلام علیکم السلام کیا لیں یہ دنبے کی جوڑی لے کے کھڑے میں آپ کیا ڈیوانڈ کر رہے ہیں جوڑی کی کتنے بزن میں یہ بزن نہیں ہے ہم نے تو پال لے دے گھر کے پلے میں ہی کونسی نسل ہے یہ گلابی نسل دنبوں میں بھی ہوتی ہے مجھے پتہ نہیں اس لئے پوچھ رہا ہوں اچھا جی یہ گلابی نسل کے بھائی کہہ رہے ہیں دنبے اور ڈیوانڈ کیا بولی آپ نے نوے ڈیوانڈ فائنل کتنے میں چھوڑو گے فائنل اسی اسی میں چھوڑو گے مہنگا نہیں ہے نہیں جیسے مناسب ہے مناسب ہے چالیس کا ایک دنبا چلیں جی یہ فائنل چالیس کا ایک دنبا پڑھ رہی ہے اور آٹھ کا تو جوڑی کے اگر ساٹھ ہزار روپے لگاتے ہیں پور ایک ڈیامپل نہیں دھو گے کتنے میں دھو گے فائنل اسی ہے بھائی یہ فائنل اسی ہے اور یہ خوبصورت دنبے ہیں دونوں ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ اتنے سارے دنبے لے کے کھڑے ہیں بکرے لے کے کھڑے ہیں تو کون سی نسل کے ہیں کچھ بتائیں گے الگ الگ نسل کے جو آپ پکڑ کے کھڑے میں یہ کون سی نسل ہے یہ سندھ سے آ رہا ہے میر پور سے دیسی ہے یہ بھائی یہ دیسی ہے اور سندھ سے ماشاءاللہ یہ دیکھئے سفیتی منڈیس آ ہے اس تے اس تے بھائی ماندنے تو چیلیس ماند رہے چیلیس مانگ رہے کتنے میں چھوڑو گے بھائی آپ کے اوپر ہے بھائی لینے والے میں اگر پچیس بولتا ہوں چھوڑو گے حرید بھی نہیں کتنے میں چھوڑو گے تینتیس میں تینتیس میں چھوڑو گے بھائی یہ بھائی تینتیس تیس اور تین تیس اور تیس تینتیس بھائی 33 میں یہ بکرا جو ہے چاچا بول رہا ہے فائنل میں چھوڑ دیں گے اچھا اس کے برابر میں یہ کھڑا ہوا ہے یہ والا یہ یہ پٹ ہے مادی ہے مادی ہے مادی ہے کیا ڈیمانڈ ہے اس کی یہ تو چودہ دی پندرہ کی ایسا مل جاتی چودہ آسی چودہ آزار پندرہ چودہ پندرہ ہزار روپے یہ بھائی چودہ پندرہ ہزار ہزار روپے یہ یہ پٹ ہے مادہ ہے مادہ ٹھیک ہے اور یہ دات میں کتنی ہے دات میں چار ہوئی دی چار دات میں یہ جو پیچھے پالا والا کھڑا رہا ہے چاچا یہ بکرا ہے براؤن والا یہ پٹ ہے مادی یہ پٹ ہے ہاں اللہ مانگ رہے اس کے یہ لے چکے اور یہ جو براؤن والا ہے اُس Getting 32 ماند رہا ہے بھائیлон ring مانگ رہے ہیں کتنے میں چھوڑیں گے چاچا یہ چھوڑیں گے ستائیس میں چھوڑیں گے بھئی یہ دیکھیں براؤن والا جو اسٹم آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے بتیس چاچا نے ڈیوائنڈ رکھی ہے اور ستائیس میں چھوڑ دیں گے اور چاچا یہ جو براؤن والا یہ یہ پٹ ہے یا یہ بھی بکر ہے بکر ہے بکر ہے بکر ہے میرے بکر ہے صبح آئیتے ہیں نا بڑے رات تو منڈی ہے چلیں چاچا کے میکسیمم بکر بگر ہے اچھا چاچا یہ جو بکرا ہے اس کے کیا مانگ رہے ہیں یہ اس کے چاچا اس کو بول رہے ہیں یہ وزن میں کتنا ہوگا چاچا یہ وزن میں کتنا ہوگا یہ 14 ال کروں سے 13 16 15 δılar میں فائنل چھوڑو گے کس absolutely Holladём یہ pessoas وزن ہوتا ہے خیر ہے ہاں یہ جو تم نے ماشاءاللہ اتنا پیارا بکڑا پکڑا وائسٹم ہاتھ میں کتنے دات کا یہ یہ چار دات ہے اور نسل کونسی ہے یہ سندھ کا نسل ہے تندو آزم کا سندھ کا تندو آزم کا ہے کیا ڈیمانڈ ہے اس کی اس کا چالیس ہزار مانگ ہے چالیس ہزار وزن میں کتنا ہے یہ پچیس کلو ہے پچیس کلو ہے کتنے میں چھوڑے گا آخری تیس کا دے دے گا آخری تیس میں اور یہ جو براؤن والا یہ کونسا نسل ہے اس کے پچیس ہزار مانگ ہے پچیس مانگ رہا ہے کتنے دات ہے یہ یہ بچہ ہے بھی بچہ ہے بھی کھیرہ ہے پکڑا ہی تمہیں دو دات نہیں ہوگا اوکی اچھا اور دکھاؤ اور کیا ہے تمہارے پاکڑا ماشاءاللہ اچھی خاصی رینج رکھی ہوئی ہے تم نے یہ جو براؤن والا کھڑا ہوا ہے یہ بلوم ہے بلوم خاصی ہے یہ کتنے دات ہے چار دات ہے چار دات ہے کیا مانگ رہا ہے اس کے اس کے پچاس ہزار مانگ رہا ہے پچاس ہزار کتنے میں چھوڑے گا آخری تیس کا دے دیس میں چھوڑے گا اچھا یہ جو لائے باہر تم یہ کونسی نسل ہے اس کا اٹھائی ہزار مانگ رہا ہے اٹھائی ہزار نسل کونسا ہے یہ سندھ کا ہے سندھ کا ہے یہ سارا سندھ کا جانور ہے کتنے داتے یہ یہ دو داتے دو داتے کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی اس کا آخری بیس ہزار کا فائنل دے دے گا کتنے وزن میں بارہ تیرہ کلو دوش میں بارہ تیرہ کلو وزن میں ہے یہ کیا اور کچھ دکھا رہے اور بھی بہت ہے ماشاءاللہ یہ دو دات ہے اس کا کیا مانگ رہا ہے اس کا تیس مانگ رہا ہے ہمارے ریفرنس سے کوئی ہاتھ ہے پاکستان میں پرانے لی گئے تو اس کو کیا ڈسکاؤنٹ دے گا آخری دے دے گا بائیس ہزار دات دکھاؤ اس کے بھائی یہ بھی دو دات ہے ماشاءاللہ اور وزن میں کتنا ہے وزن میں 15 کلو ہے 20 فائنل کرے گا اور کیا دکھا رہا ہے نور جہاں کی نسل ہے آچھا آچھا نور جہاں کی نسل ری آئی بھی ہے ملکہ کرمہ ماشاءاللہ یہ بکرے جو ہیں تو کیا ڈیمانڈیمانڈ ہے کتنے دات کے ہیں کون سی نسلیں کچھ بتائیں گے مکتلیف ریٹ ہے یہ جو ہاتھ میں آپ کے کتنے دات کا ہے دو دات ہے یہ نسل کون سی ہے یہ نواب شاہ کی نسل ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی اس کے مانگنا ہے 28000 روپے چھوڑو گے کتنے میں یہی 1000 2000 روپے کم ہو جائیں گے 1000 2000 ہمارے ریفرنس سے اگر کوئی آتا ہے اور سستہ کر دیں گے اور سستہ کر دیں گے بھائی بہت شکریہ تو ابھی یہ بکرے کچھ کم کم نہیں لگ رہے مال عصر میں دیکھ کیا بھائی صبح صبح تکریم 25 بکر ایک بندہ لے گیا 35000 اچھا ماشاءاللہ 25000 روپے کے حساب سے 25000 35000 کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے ماشاءاللہ دالے بڑے بڑے بکرے اور یہ جو ہے یہ والا یہ بھی نواب شاہ کیا ہے یہ بھی دات ہے یہ بھی دو دات ہے دو دات ہے کیا مانگ رہے اس کے اس کے بھی 28000 28000 روپے بکرے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت شدید گرمی ہے آج تو اس وجہ سے ہم نے کیپ ایپ لگایا ہویا عمومن کیپ لگاتے نہیں یہ ویڈیو میں چلتے ہیں ابھی ہم ادھر بھائی کے پاس آئیں ان سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کون کون سا سٹاک موجود ہے اور ہمیں کیا بکرے دکھا رہے ہیں کتنے پرائیز میں بھائی کیا نام ہے آپ کا میرا نام دانش دانش بھائی یہ جو بکرے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کیا ڈیمانڈ ہے اس کی کون سا والے گا بھائی یہ براؤن والا جو ہے اس کے پندرہ ہزار روپ ہے اور یہ نسل کون سی ہے نسل جون پور کی بھائی جون پور کی ہے کتنے دات کا ہے دو دات ہے بھائی دو دات پورا ہے اور اس کے ساتھ جو یہ کھڑا ہوئی ہے یہ بنجا پور کا ہے کہاں گئے بنجا پور کا یہ کتنے کا ہے یہ والا بائیس ہزار کا ہے بائیس ہزار وزن میں کتنا ہوگا یہ کون سا والا بھائی یہ والا یہ وزن موگا پندرہ سال سولہ جلو پندرہ سولہ جلو کتنا فائنل کر دوگے اس کا اس کے فائنل کر دیں گے بیس اس کے فائنل کر دیں گے چودہ اس کے فائنل بیس اس کے فائنل چودہ تو وزن کا فرق ہے یا کوئی نسل کا فرق ہے خوبصورتی کا فرق ہے خوبصورتی کا فرق ہے اچھا جی یہ دیکھئے یہ دونوں خوبصورت جانور آپ لوگ کے سامنے بھی شیئر کی ہیں بھائی نے اور بھائی کے پاس اور بھی جانور یہاں پہ موجود ہے یہ براؤن والا جو ہے یہ کتنے کا دیر ہے یہ والا یہ آپ کو دیں گا آٹھ ہزار گی آٹھ ہزار گی وزن میں کتنی ہے یہ وزن میں دس کلو دس کلو ہے وزن یہ میرپور خاص سے برپور مال آیا ہوئے آج ماشاءاللہ قربانی کے لئے ابھی ہم بھائی سے بات بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ ہے اور کتنی رینج سے کس رینج کے بکرے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں تب یہ ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ کون سی نسلیں ہیں ساری بھائی یہ ٹاپری بربرا ہے کیا ڈیمانڈ وغیرہ ہے ان کی ان کی الگ الگ ہے یہ سفید والا جو سامنے کھڑا وائی ہے اس کے پچاس ماہ پچاس وزن میں کتنا ہی ہے تقریباً وزن میں ہو گئی اٹھائیس کے لئے سارے دو دات پورے ہیں سب دو دات خسی بکرے ہیں اچھا اور یہ جو یہ والا وائیڈ ہے اس کے پیتالیس پیتالیس وہ براؤن والا براؤن والے کے پچپن پچپن ہے یہ پیچھے وائیڈ والے کے اس کے مانگ رہے ہیں بھائی جن ارتیس ارتیس ہزار یہ بزن میں کم ہے بزن میں کم ہے تقریباً یہ بیٹے کا بائش اچھا وہ جو پیچھے جو کھڑا ہوا ہی ہے وہ بکری ہے بکری ہے وہ اس کے دو بچے ہیں اس کے مانگ رہے ہیں چالیس ہزار روپے بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ چالیس ہزار روپے اس کے بچے جو ہیں وہ یہیں کہیں ہوں گے یقینات یہ جو بھائی صاحب اوپر آرام فرما رہے ہیں اس کے بچے کہاں بکری گیا یہ بھائی صاحب جو آرام فرما رہے ہیں یہ پٹے مادی ہے یہ بھی مادی ہے اس کے تیس مانگ رہے ہیں اس کے تیس مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی یہ بھی اس نے بھی بچے دیئے میں نہیں ہے بیائی بھی نہیں ہے پٹ ہے یہ بھی پٹ ہے یہ بھی پٹ ہے اس کی کیا demand ہے اس کے مانگ رہے ہیں پہتیس پہتیس یہ جو وائٹ والا کھڑا ہے ماشاءاللہ اس کے بھائی جن پچپن ہزاروں کو مانگ رہے ہیں یہ پٹ ہے چار دات کی چار دات کی پٹ ہے بھائی چھیک ہو گیا وہ بڑا بکرا ہے یہ جو نیچے بیٹا ہوا اس کو کھڑا کریے گا بھائی اس کے پچیاسی مانگ رہے ہیں پچیاسی مانگ رہے ہیں یہ کتنا ہے وزن میں وزن میں تقریباً من سے باہر ہے یہ من سے باہر ہے جی اس کا کیا ہو جائے گا فائنل کتنا ہو جائے گا فائنل بلکل پچھتر کا جائیں گے پچھتر کا فائنل ہو جائے گا بھائی یہ دیکھیں یہ تقریباً چائلیس کلو سے زیادہ کا ہے وزن میں یہ نواب شاہ پیور کامورا بکرا ہے نواب شاہ کا جی تو کس رینج سے کس رینج تک کے بکرے آپ کے بھائی کم سے کم جو نا بھی بکرا بیسی بھینگا ہے کم سے کم لیٹ کا بکرا ہے وہ اٹھائیس سے تیس ہزار روپے اور زیادہ سے زیادہ نوے پچھاسی نوے اچھا جی دیکھیں جی اس ٹیم آپ کے پاس یہ دو دات کا ہے اٹھائیس سے تیس ہزار روپے مینیمم اور دو دات ہے یہ کوڈو ہے یہ اچھا بھئی یہ دیکھیں چھوٹی نسل کا یہ دو دات پورے اس کے دو دات ہیں کیا ڈیمانڈ ہے اس کی اس کے تیرہ ہزار روپے تیرہ زیادہ روپے وزن میں کتنا ہی ہے وزن میں تقریباً یہ آٹھ کلو ہے نسل کون سی ہے نسل یہ ٹاپ رہی ہے حضر آباد ہی ٹاپ رہی ہے حضر آباد ہی ٹاپ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تیرہ ہزار روپے فائنل بولیں ہم نے اس کے تیرہ ہزار روپے اس کے فائنل ہے اور وہ جو سامنے کھڑا ہے وہ دو دات کی جوڑی ہے براؤن کے ساتھ جی ہاں براؤن ہوگی ہے اس کے ساتھ ہزاروں کا جوڑی کے جتنے میں فائنل دیں گے اس کے فائنل پچپن میں چھوڑ دیں گے پچپن میں فائنل چھوڑ دیں گے بھئی یہ سامنے جو آپ کو جوڑی دکھ رہی ہے اس ٹرم میرے یہ پچپن میں فائنل ہو جائے گی ہے بہت زبردست اور اس ٹرم بڑے خوبصورت یہ بچے آ رہے ہیں بکری کے اور وہ جو بکری ہے بھی ہم نے آپ کو دکھائی دی اس کے اس بکری کے ساتھ بچہ ایک بچہ اور ایک بچہ ادھر نیچے چھپ گیا ہے میرے ٹرل یہ یہ دو بچے ہیں نر مادی ایک نر ایک مادی ہے یہ ایک بچہ یہ اور ایک بچہ اس کے ساتھ یہ نر مادی ہے دونوں بچے اور چالیس ہزار کی تینوں کے چالیس ہزار مل رہی ہے بکری ٹھیک ہے بھائی کوئی لے گا تو انشاءاللہ ایک دو ہزار کی گنجائش کریں بلکل ہمارے چینل کے ریفرنس اگر کوئی آئے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ دینا ہے پاکستان ورد فرحان علی انشاءاللہ نمان بھائی کے بکرے یہاں پہ موجود ہیں اور نمان بھائی نے ہمارے ویورز کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹ آفر بھی کی ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ آگے ہمارے ریفرنس سے نمان بھائی سے ڈسکاؤنٹ بھی لے سکتے ہیں بہت زبردست خوبصورت بکرے یہاں پہ موجود ہیں دو داد بکرے ہیں قربانی کے لحاظ سے بہترین مال یہاں پہ موجود ہیں پچھس سے تیس ہزار روپے کی رینج سے لے کے نوے ہزار روپے تک کی رینج کے بکرے یہاں پہ موجود ہیں ایک ہم نے وہ تو یہ چھوٹی نسل کا بکرہ اگر آپ میرے پیشے دیکھ رہے ہیں یہ تیرہ ہزار روپے کا ہے باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ سارے بکرے پچھس سے تیس کی رینج کے ہیں مینیمم اور میکسیمم جو ہے وہ رینج ان کی اسی سے پچھے آسی نوے تک کی جاری ہے چلتے ہیں مارکٹ ویزٹ کرواتے ہیں آپ کو اور ٹینکیو مبارک کو بہت 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 بلکل یہ چھوٹا انٹیک کی سمجھ پرچیس کر لیا ہے بھائی یہ دیکھیں یہ جو چھوٹا ٹیٹی تھا یہ حسیب بھائی کو پسند آگیا حسیب بھائی کیا وجہ آپ خریدنے کی تو کتنے میں ڈیل فائنل ہوئی اچھا وہ بھی محبت کا سودا ہو گیا بھائی آپ لوگ آئیں اور ہماری ریفرنس سے جو ہے نا وہ لے جائیں حسیب بھائی کو بھی بکرا پسند آگیا اور یہ ٹیٹی بکرا جو ہے حسیب بھائی نے بارہ ہزار روپے میں پرچیس کر لیا ہے زبردست ہو گیا بھائی کیا لیں خیریت ہے کیا نام ہے آپ کا مشہو نام ہے میرا بھائی بکروں کی دیر اقبال کر رہے ہو آپ یہاں پہ تو عوام کو کچھ ایسا مشورہ دو کہ جو لوگ لے کے جاتے ہیں تو بڑا پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی موٹی بیماریوں سے تو کس طرح خیال رکھیں بکرے کا بکرا کیا لگے دوائی داری سے پروز کرے اور کلانے پلانے میں احتیاط کریں ٹھیک ہے کیا احتیاط کریں چلکا دانا جو آتا ہے تو کون سا دانا کھاتے ہیں یہ کچھ بتائیں گے مکس دانا دیتے ہیں مکس دانا دیتے ہیں چوکر دیتے ہیں چلکا دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ دیتے ہیں چلیں بہت زبردست تو آپ کو ثواب بھی ملے گا کیونکہ قربانی کے جانور ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں آپ بہت زبردست شکریہ بھائی بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں والیکم السلام علیہ و کرم میرا نام محمد عثمان اچھا جی بھائی اتنا پیارا ماشاءاللہ سے بکرا آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے یہاں پہ کتنے دانت ہیں بھائی یہ دو دانت ہیں تیسرا دانت اس نے توڑ دیا ابھی لکالا نہیں ہے نسل کونسی ہے یہ پٹیرہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کاموری بھی کہہ سکتے ہیں اچھا جی تو یہ بکرا اچھا ہو جائے گا دو دانت پورا دو دانت ہے دو دانت ہے اچھا اچھا کیا ڈیمانڈ ہے بھائی اس کی ایک لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اور کتنے تک کا چھوڑنے کا سوچا ہوئے بھائی اس کو اس سے ہزار روپے میں چھوڑنے کا سوچا ہوئے انشاءاللہ ایک من اس کا وزن ہے بھائی صرف گوش میں وزن میں کتنا ہے یہ ایک من بھائی یہ دیکھئے ایک من بکرا خوبصورت دو دانت یہاں پہ کھڑا ہوئے اور اس کی ایک لاکھ ڈیمانڈ رکھی ہے اور فائنل کہہ رہے ہیں کہ اسی تک کا چھوڑ دیں گے مین سندھی ہوتل مارکیٹ کے کٹ پہ بیٹھے ہیں یہ بھائی شکریہ بھائی خوبصورت یہاں پہ ایک انٹیک بکری ہمیں دیکھئے بھائی کیا ڈیمانڈ ہے بھائی اس کی 45 ہزار رو پہ مانگ رہے ہیں کتنے میں چھوڑیں گے 35 میں چھوڑ دیں گے دو دات ہے بھائی یہ دیکھئے یہ خوبصورت پیڈی ٹائپ کی بکری ہے بہت زبردست اسلام علیکم کیا آلے بیٹا یہ بلابی بکر ہے آپ کے پاس ما شاء اللہ کیا ڈیمانڈ ہے یہ خوبصورت ہے اچھا یہ لو کیا نام ہے آپ کا محمد عمر یہ بکڑ لو محمد عمر بھائی ما شاء اللہ بہت پیارا نام ہے آپ کا یہ بکر ہے میرپور خاص کے بکر ہے میرپور خاص کے بکر ہے کتنے دات ہیں یہ دو دانت ہیں دو دانت ہیں کتنے کی ڈیمانڈ ہے بلکہ ہم 40 40 مانگ رہے ہیں 40 40 یہ کتنے میں چھوڑے گا اس کے فائنل 35 ہوں گے 35 میں چھوڑ دے گا بھائی یہ دیکھئے یہ دو دات خوبصورت بکرے یہاں پہ موجود ہیں اور 40 کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بولیں 35 میں چھوڑ دیں گے آپ کے ماشاء اللہ یہ دو گلابی بچے بیٹھے ہیں خوبصورت سے تو یہ وزن میں کتنے ہیں یہ بجن میں بھائی ایک ایک دانہ 55 فلو ہے بجن میں اچھا کیا ڈیمانڈ ہے ان کے ڈیمانڈ مانگ رہے ہیں 50 لاکھ روپے فائنل کتنے میں چھوڑیں گے ایک لاکھ تیس میں چھوڑ دیں گے اپنا نمبر ذرا بتا دیں اگر کوئی آپ کو کال کرنا چاہے تو جیلو تین سو تیرہ دو سو گیارہ ہو ننچاس تیرہ یہ بھائی کا نمبر ہے اور جو بھائی ان سے کانٹیک کرنا چاہے گلابی بکرے ان کے پاس موجود ہیں خوبصورت اور یہ مین سندھی ہوتل کے مین روڈ پر بیٹھے میں ہیں یہ ٹرنڈنگ پر بیٹھے میں ہیں ان کے ساتھ اور بھی بکرے یہاں پر موجود ہیں خوبصورت سلام علیکم بھائی کیا آلیں خرید ہے کیا نام ہے یہ کون سی نسل ہے یہ بٹھی آڑ ہے اچھا کیا ڈیمانڈ ہے دونوں کے دونوں کے کیا مانگ رہے ہو ایک لاکھ روپے مانگ رہے ہو کتنے میں چھوڑو گے فائنل یہ کتنے میں چھوڑو گے فائنل ہاں ستر کے بھائی یہ دیکھئے ایک لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اس کی اور یہ بھولیں فائنل ستر میں دونوں بکرے چھوڑ دیں گے 35 کے حساب سے شکریہ بھائی عاشی جی دوستو اسٹم ہم لوگوں نے آپ کو منڈی وزٹ کروا دیئے اور یہاں پہ ڈیفرنڈ ایریاز سے لوگ آکے باہر سے آکے کنور لاکھے بیشتے ہیں اور اس ٹیم آپ دیکھیں کہ میرے پاس بلکل چھوٹے چھوٹے سے پیارے بکرے یہاں پہ موجود ہیں جو سولہ ہزار روپے ڈیمانڈ ہے اور فائنل یہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ ہزار روپے دے دیں گے یہ اگلے سال کے لئے تیار کرنے کے لئے پالنے کے لئے یہ رکھیں گئے بکرے تو بہت مناسب بن دی ہے مناسب پیسوں میں یہاں پہ ملتی ہے چیز آپ لوگ ضرور وزٹ کریں نورت کراچی نیو کراچی کا یہ ایریا ہے اور سندھی ہوتل یہ مارکٹ ہے بکرہ مارکٹ یہ لگتی ہے دوستو یہاں پر آئے مناسب قیمت میں آپ لوگ کو بکرے ملیں گے تو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے گی جن دوستوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو ٹائم میں مل سکے اب تک کے لئے اتنا انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ باد